ناظرین انتناک ایکسپریس کے بہت خاص شمارے میں آپ سب کا خیر مقدم میں ہوں جاوید ساگر اور میرے سب بات کرنے کے لئے موجود ہیں سوفی عرفات جو ایم سی ایش مقام کے پریسیڈنٹ ہے سوفی صاحب آپ کا خیر مقدم ہے سب سے پہلے ہم آپ کو مبارک بات دینا چاہیں گے کہ آج آپ کو قریب چار مہینے ہوئے کرسی پہ براج من ہوئے تو اگر ان چار مہینوں کی ہم بات کریں آپ کی کارکرد کے بارے میں تو کیا خاص آپ نے کیا دیکھیں چیزیں تو وہی ہوتی ہیں جو کرنے کو ہوتی ہے کسی بھی عہدے پہ آپ جب فائز ہوتے ہیں لیکن چیزوں کو کتنا مختلف طریقے اور انویٹو طریقے سے آپ کرتے ہیں وہ میٹر کرتا ہے سو وات وی آر ڈوئنگ وی آر ڈوئنگ ایس ای ٹیم یہ میرے اکیلے کی کوشش اور کاوش نہیں ہے بلکہ میرے ساتھ پورے ایک انرجیٹک ینگ لوگوں کی اور انویٹو لوگوں کی بڑی زبردست ٹیم ہے جن کے مشوروں سے اور جن کی پہلوں سے اور جو بھی وہ چیزیں سجسٹ کرتے ہیں ان کو آن بورڈ لے کر ہم نے کافی اچھی چیزیں کرنے کی کوشش کی ہیں ابھی اس میں ہم کس حد تک کامیاب ہوئے یہ تو سب سے زیادہ آپ کو ہمارے لوگ جو ہیں یہاں پہ ہماری عوام ان سے زیادہ فیڈ بیک آپ کو ملے جائے گا لیکن جو ہمارا اپنا فیڈ بیک ہے تو الحمدللہ ہم کسی حد تک مطمئن ہے کہ شروعات اچھی ہوئی ہے اس میں سب سے پہلے ہم نے یہاں پر ایز ای پائلٹ پروجیکٹ ڈوٹڈور کلیکشن کی کوشش کی دو تین وارڈز میں اور ابھی وہ گریجولی باقی وارڈز میں بھی منتقل ہو رہی ہے ہمارے پاس مشینری کی کمی تھی تو بائی دے ایڈ اوپ سپٹیمبر ہمارے پاس پراپر مشینری آ جائے گی جس کی وجہ سے باقی جو لیفٹ اوور وارڈز ہیں ان میں ڈوٹڈور کلیکشن کا نظام رائج ہوگا کیونکہ سب سے زیادہ پرابلم لٹرنگ کی ہوتی تھی دوسرا ہم نے ایویرنس کیمپینز چلائی ہم نے یہاں کے جو بھی عوامی نمائندگان ہے یا زیشور شہری ہے ان میں مسجد کے صدور آئیما ہمارے نوجوان ہمارے ٹیچرز ہمارے پرنسپلز ہیڈ ماسٹرز ان سب کو لے کر ہم نے کئی بار میٹنگیں کی اور ان کا فیڈبیک لیا ان کی سجیشنز لی اور جس کی وجہ سے ایمپرومنٹ ہو رہی ہے اور یہ ایک سینٹیشن کو لے کر ہی یا باقی چیزوں کو لے کر ہی بلکہ ایک خولسٹک ہم اگر کہیں پر ڈیولپمنٹ کے پروجیکٹس لے رہے ہیں جیسے ہم نے کئی سارے ڈیولپمنٹل پروجیکٹس لے تو ہمارے لیے خوشکسمتی کی بات ہے کہ پہلی بار کیپیکس بجٹ کے انڈر ہمارے کو ساڑھے ساتھ کروڑ روپے کے پروجیکٹس منظور ہیں اور اس سال قریب چار کروڑ روپے اس کا پروجیکٹ ہاتھ میں لیا ہے بچوں کے لیے ہم نے ایکسکلوسیلی چیلڈرن ایڈ وومنز پارک کا وہ پروجیکٹ ہاتھ میں لیا ہے اس کے ساتھ ساتھ اوپن ائر جم وہ ہمارے پروجیکٹس میں اس سال کی کیپیکس بجٹ میں شامل ہے اور سب سے بڑھ کر جو ہماری یہاں کی پہچان ہماری شان حضرت سخی زیندین ولی رحمت اللہ کی دربار عالیہ جو ہیں ان کی زیارت اس کے لیے ایک اور اپروچ روڈ جس کو ہم زول روڈ کے نام سے جو ٹریڈیشنل روڈ ہے اس کا وہ بلکل جو ایش مقام زیارت چوکے وہاں سے لیپٹ سائر سے نکل کے ایش مقام زیارت کے جو کیسل ہے جس کو کلائے بولتے ہیں کلائے کے طرف اس کی پارکنگ وغیرہ ہاں لیپٹ سائر میں بنے گی ایک عالی جو اسٹرن سائر سے آ رہا ہے یہ والا ویسٹرن سائر سے جائے گا تو وہاں پر وہاں کے لوگوں کے لیے بھی ڈیولپمنٹ کا ایک ایونیو کھڑا ہوگا اور جازبی نظر بنانے کے لیے خوبصورت کرنے کے لیے کیونکہ وہ پہاڑی علاقہ ہے تو وہاں پر بہت ساری جب تائمیری ترقی کے کام ہوں گے تو روڈ کے ساتھ ساتھ جہاں روڈ چلتی ہے وہاں پر ترقی ہو جاتی ہے اس کے علاوہ ہم نے اس سال زیارت آلیہ کے آس پاس اور ایش مقام کے مین انٹریر ایگزٹ پانٹس کے لیے اپنے ڈیپارٹمنٹ کے ہم اپنے ڈریکٹر صاحبہ کے اور اپنے پرنسپ سیکرٹر دیرج جی کے بہت ہی مشکور ہے کہ ہمیں بائیو ڈائجسٹرز جو کہ شاید جمع کشمیر میں پہلی بار لگنے جا رہے ہیں ایش مقام زیارت کے آس پاس قریباً ایک کروڑ روپے کی مالیت سے وہ بائیو ڈائجسٹرز لگیں گے اس کا کیا فائدہ ہوگا کہ جو گندگی فیلتی تھی جو فضلہ یہاں سے جاری ہوتا تھا پاکھانے وغیرہ جو اوپن لیٹرنس تھی ان کے وجہ سے جو بدبو وغیرہ ہوتی تھی گندگی وہ نہیں رہے گی کیونکہ بائیو ڈائجسٹرز ایک پراسس ہے جس کے ذریعے یہ پھر ساری چیزیں ختم ہو جاتے ہیں یہ آپ کا فیوچر کا پلان ہے فیوچر کا پلان ہے بٹ ہم آپ کو یہ امید دلاتے ہیں کہ سپٹمبر کے آس پانس اس کو ابھی آج کی ڈیٹ کی بات کریں گے تو آج کی ڈیٹ میں کیا کچھ ویزبل ہے فیڈ میں ویزبل ہمارے پاس اس وقت ایمٹی ایمپی کے تحت ایک کھارٹنگ پیمڈار روڈ اس پہ کام چل رہا ہے اور سٹریٹ لائٹس ہم تیس لاکھ روپے کی مالیت سے اس وقت لگا رہے ہیں وہ ٹینڈرنگ پراسس میں چل رہا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ای ای ایسل سکیم کے تحت ہمارے ہر ایک وارڈ میں قریب پندرہ سو کے آس پاس سٹریٹ لائٹس لگنے والی ہیں ان کی مارکنگ ہو چکی ہیں وہ لگنے والی ہیں اور ہم اس کے علاوہ ایش مقام کے گریڈینٹ اور سلوپ کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم یہاں پر ڈرینیج کا ایک نیا پروجیکٹ پرسویں ہماری میٹنگ ہوئی ہے جنرس کے ساتھ ایک نیا پروجیکٹ بن رہا ہے جو کہ چار پانچ کروڑ روپے کی مالیت کا بنے گا بٹڈرینیج کو آپ کو ظاہر سی بات ہے کہ ایک سال میں کمپلیٹ نہیں ہوگی ایک دو سال لگیں گے لیکن کام اسی سال انشاءاللہ شروع ہو جائے یہاں تک یوٹ انگیجمنٹ کا تعلق ہے ہر ایک منسپالٹی یا جو منسپل کا انتنا آگیا ایک یوٹ انگیجمنٹ کا پروگرامز ہو کر رہے ہیں تو آپ اس طرح کا کوئی انیشیٹیو آپ نے لیا ہے مجھے خوشی اس بات کی ہے کہ آپ کو آپ کی وساست میں وساعتت سے میں یہ بتاؤں کہ ہم سب سے پہلے تھے جنہوں نے یوٹ انگیجمنٹ کے پروگرامز سٹارٹ کیے ہم نے سب سے پہلے کرکٹ ٹورنمیٹس یہاں پر آگنائز کروائے اپنی طریقے سے ان کو فنڈنگ کی جو کہ منسپلٹی کی فنڈنگ نہیں تھی بلکہ ہمارے کاؤنسلرز نے ذاتی طور خود اپنی جیبوں سے پیسہ کھرچ کر کے ان کو کرکٹ سپورٹس کٹس دیئے والی بلس دیئے اور اس کے پر ٹورنمیٹس آگنائز کروائے ڈرگ ڈی اڈیکشن پہ ایک دو کیمپس کروائے انٹی ڈرگ کیمپین چلوائی اور یوٹ کی پازیٹو انگیجمنٹ کے لیے ہم نے کئی سارے ایسے انیشیٹیوز لیے جو ابھی چل رہے ہیں جو آنگوئنگ پراسس ہے اور کوویڈ منیجمنٹ میں ہم نے سب سے پہلے یوٹ کو انوالو کیا ہم نے وارڈ لیول پہ اپنے آنگوئربل کاؤنسلر کی چیئرمنشپ کے انڈر چار پانچ میمبر یوٹ کے والنٹیرز جو تھے کوویڈ منیجمنٹ ہمارا اس وجہ سے بہت جلدی کٹیل ہو گیا کیونکہ کنٹین ہو گیا کیونکہ ہمارے یوٹ اس میں انوالو تھے جنہوں نے ماسک اپ کے لیے کیمپینز میں ہماری مدد کی اور اس کے ساتھ فیومیگیشن ڈرائیورز جہاں پر جو مریض تھے ان کو مدد پہنچانی ہوتی تھی آکسیجن پہنچانی ہوتی عدویات پہنچانی ہوتی تو اس میں انہوں نے بہت زیادہ انوالویمنٹ دکھائی اور ہم جو ابھی گورنمنٹ نے مشن یوٹ سٹارٹ کیا ہے میرے خیال میں مجھے یہ کہنا بیجا نہیں ہوگا کہ مشن یوٹ کی سٹارٹنگ ہم مارچ میں ہی کر چکے تھے اور ہم نے اپنے طریقے پر کلبز بنایا تھے ہم نے ان کو آئی کارڈز بھی دیئے تھے یہ ہماری ڈسٹرک ایڈمنٹریشن ہماری سب ڈیوجن ایڈمنٹریشن جانتی ہے ان کو پتا ہے کہ ہم نے کس طریقے سے ان کو ابھی تک یوٹ کو انگیج کیا ہوا تھا اور اس کا کافی اچھا ریزلٹ تھا تو سب سب یہ بتائیے مجھے ابھی چونکہ آپ کے جو کانسٹرکشن ونگ ہے وہ آرین بی کر رہا ہے ابھی تو کس طرح کا تعلامل آپ کا ان کے ساتھ رہتا ہے تاکہ چیزیں جو ہیں جو فاسٹ ہو اور جلدی ایگزیکیوٹ ہو اور گراؤنڈ میں کچھ وزبل نظر آئے دیکھیں آرین بی کے جو ابھی ہمارے یہاں پر آفیسرز ہیں سپرینٹینڈن انجینئر ایکزین اور اے ڈبلی سی رحمدان کو لے کر اور ان کے فیلس آپ کو میں ان کی کافی تعریف کروں گا کہ انہوں نے بہت ہی اچھے طریقے سے جائے اسے ہمارے میکڈمیزیشن کے کئی سارے پروجیکٹس ہوئے اگر باقی جگہ پہ پانچ کلومیٹر ہوئے ہمارے ہاں آٹھ دا سیاں بارک کلومیٹر کا ہوا ہے اور ابھی بھی کام چل رہا ہے اور ہماری جو پروجیکٹس ڈی پی آر پرپریشن ایسٹیمیشن اس میں وہ بہت زیادہ محنت کر رہے ہیں ہاں میں ایک بات یہاں پہ بتانا ضرور چاہوں گا کہ سٹاف کی کمی کی وجہ سے کہیں پہ ہمیں ڈیلے ہو رہا ہے تو اس چیز کو بھی ہم نے گورنمنٹ کو بتایا ہے کئی سارے فورمز میں اٹھایا تو وہ ان کی بھی پرابلن میں ہماری پرابلن ہے تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ ٹھیک بات ہے کہ اب آپ کی جو کانسٹرکشن الگ سکر آر اینڈ بی کو پہلے آپ کی اپنی ہوا کرتے تھی تو اس سے آپ کو لگتا ہے کہ جو ڈیولپمنٹل سیکٹر ہے اس کو بوسٹ ملا کیا ہوا اسے نہیں میں ایک چیز کو اس چیز کو میں بار بار کہتا آیا ہوں ہماری اپنی ڈیڈیکیٹڈ انجنیرنگ ہونی چاہیے تھی جو تھی وہ اس کو ایبالش نہیں کرنا چاہیے تھا کیونکہ ایک تو آر اینڈ بی پہ ورکلوڈ بہت بڑھ گیا اور دوسرا آرڈی بہت سارے پروجیکٹس میں انوالو ہیں اوور برڈن ہو گئے اگر اس کے نسبت ہماری اپنی ڈیڈیکیٹڈ انجنیرنگ ہوتی تو ان کو ہمارا ہی کام دیکھنا تھا اور ابھی جو پروجیکٹس کی میں نے بات کی ان پہ کام بھی شروع ہوچکا ہوتا جبکہ ابھی ہمارے یہاں پر یہ ٹینٹرنگ اور ڈی پی آر سٹیز میں ہی ہیں بہت زیادہ میری گورمنٹ سے اپیل رہے گی میں نے ایڈمسٹریشن کو اپنے پرنسپل سیکریٹری کو اور آنریبیل ایل جی کو بھی اس پارے میں لکھا ہے کہ ہمیں اپنی ڈیڈیکیٹڈ انجنیرنگ ونگ چاہیے اور وہ ہونی چاہیے ڈیڈیکیٹڈ انجنیرنگ ونگ ہی نہیں ہے ہمارے پاس ایک آرکیٹیکٹ بھی ہونا چاہیے ہمارے پاس ایک فور انسپیکٹر ہونا چاہیے سٹاپ کی بہت کمی ہے منسپلٹیز میں ہم بہت کام کرنا چاہتے ہیں لیکن کئی نہ کئی ہمیں یہ لگتا ہے کہ جہاں پہ سٹاپ کی کمی کی وجہ سے ہمارے بہت سارے کاموں میں خلل پڑتا ہے سب سب آپ کا کوئی خواب جو آپ کی آپ کے ذہن میں ہیں آپ کے مائنڈ میں بہت سمیسے ہیں آپ نے سوچا ہوگا جب میں تو یہ کام کروں گا میں تو کیا خواب ہے آپ کا اپنے اس مقام کے لیے دیکھیں ایش مقام کو گریٹر گرین ایش مقام بنانا یہ تو ہمارا سلوگن ڈے ون سے تھا لیکن اس سے بھی پہلے جب میں ایکٹیولی اس ایز الیکٹڈ کانسلر نہیں تھا کہ ایش مقام کو ہیریٹیج ٹاؤنشپ کا درجہ دینا بہت ضروری ہے کیونکہ ایش مقام ڈیزرو کرتا ہے یہاں پر ایک نیچرل کیو شرائن ہے جو جمہو کشمیر میں صرف تین ہے ایک ماتا بشنو جی دیوی کے ہاں ہیں ایک ہمارے امرنات جی کے ہاں ہیں اور ایک ہمارے پاس ایش مقام شرائن کا جو یہ گفہ ہے نیچرل گارش شریف ہے وہ ہے اور یہ ڈیزرو کرتا ہے ہر ایک طریقے سے نیشنل ہیریٹیج میپ پہ آنے کے لیے اور اس میں میں چاہوں گا یہ نیشنل کے انٹرنیشنل ہیریٹیج میپ پہ آنا چاہیے کیونکہ یہاں کا جو ہوم سٹیز کا ہے لوگوں کے گروہ میں جو ریشی آرڈر ہے ہمارا انڈیجنس یہاں کا ترجی تعمیر یہاں کا رہن سہن اس کو ڈیولپ کرنے اور پوری طرح سے مارکٹ کرنے کی ضرورت ہے جس کے لیے میں نے کئی سارے فورمز پہ اس بات کو اٹھایا ہے اور کوشش کروں گا کہ آگے بھی اس پہ کام ہوتا رہے اور میرا یہ خواب انشاءاللہ جلد ہی شرمندہ تعبیر ہوگا کیونکہ بہت ساری پذیرائی اس کو مل رہی ہے تو سب سب لاس پہ کوئی پیغام آپ نے لوگوں کے لیے ایش مقام کے لوگوں کے لیے خاص کر لیکن ایش مقام کے لوگوں کے ساتھ ساتھ میری ہر ایک یہاں کے شہری سے یہ گزارش ہے جو مکشمیر پہ رہتے ہیں کہ آپ لوگ ہمیں بناتے ہو اپنے ووٹ سے اور کالونیل مائنڈ سیٹ کے حساب سے پھر آپ ہمیں صاحب کا نام دیتے ہو صاحب کا ٹیگ لگاتے ہو جبکہ ہم ہر بار بولتے ہیں کہ ہم آپ کے نوکر ہیں ہم آپ کے خدمتگار ہیں اور آپ ہمیں بناتے ہو اپنی خدمت کے لیے آپ ہمیشہ وہی توقعات ہم سے رکھئے ہمارے دروازے آپ کے لیے کھلے ہیں آپ کا فیڈبیک آپ کی سجیشنز اور آپ کی کمپلنٹس یہ سر آنکھوں پہ ان کے لیے ہم بنے ہیں اور یہ ہم اپنا منڈیٹ سمجھتے ہیں کہ ان کے اوپر آپ کے توقعات کے اوپر پورا اترنا جہاں ہم سے گلتی ہو ہمیں گائیڈ کیجئے اور جہاں ہم صحیح کر رہے ہیں اگر تاریف نہیں بھی کر رہے ہیں تو کم سے کم اس چیز کو ایکنالیج کیجئے کہ ہاں کام صحیح ہوا اور وہ چیز ہو رہے ہیں دیکھیں ہماری جو روٹین سینٹیشن ورک ہے وہ تو چل رہی تھی اب کی بار ہم نے تھوڑے ایک کارڈینیٹر ایفورٹ کیا میں شکر گزار ہوں اپنے وردی ریرکٹر صاحبہ کا رسٹک ایڈمیسٹریشن کا اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہماری ایم سیز کی ٹیم ہیں ایم سی ایش مقام پہلگام اور سیر حمدان اور ہم نے بیڑا اٹھایا تھا اس چیز کا کہ ہم کے پی روڈ کو پہلے جو کبھی نہیں ہوا اتنا خوبصورت اور اتنا ساپ سترا بنائیں گے تو الحمدللہ ہم ایک کارڈینیٹر ایفورٹ میں کامیاب ہوئے اور اس کے لیے میں اپنے سینٹیشن سٹاپ کا جتنا بھی زیادہ شکریہ آدھا کروں اتنا کم ہے کیونکہ ان کی بدلات یہ ممکن ہو پایا انہوں نے اتنی محنت کی پچھلے دس دنوں میں وہ آپ محنت آپ کو اس وقت سڑکوں پہ نظر آ رہی ہے تو اپنے عملے کا جو سٹاپ جو ہمارا آفیس میں ہے انہوں نے بھی بہت محنت کی اور سب سے بڑھ کر عوام کا جو تعاون حاصل ہوا انہوں نے لٹرنگ نہیں کی ان کو جو گائیڈ لائنز ہم نے بتائی وہ انہیں کیا اور میں اپنے آنریبل کانسلرز کی ٹیم اپنے آنریبل وائس پریزنٹ اور جتنے بھی ہمارے کمیٹی سب کمیٹیز کے چیئر پرسن ہے ڈیولپنٹ کمیٹی کی یا بائیو ڈیویسٹی کے یہ سب لوگ قابل تعریف کام کر رہے ہیں اور اسی جذبے کے ساتھ اور بھی آگے کام کریں گے انشاءاللہ جو ہمارا خواب ایش مقام کو لے کر ہے وہ پورا ہو جائے تو سر آپ کا بہت بہت شکریہ تو یہ تھے سوفی عرافات جو ایم سی ایش مقام کے پریسیڈنٹ ہے یہ بات کر رہے تھے کہ آج ان کو چار مہینے ہوئے کرسی پہ براج بن ہوئے تو کس طرح کا کام انہوں نے ابھی تک کیا ہے اور کیا ان کا آگے کا پلان ہے ظاہر سے بات ہے جب ایک ینگ سٹر کرسی پہ بیٹھتا تو کافی انرجی ہوتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ایک ینگ ٹیم ہوتی ہے تو انرجی زیادہ ہی فلو ہوتی ہے اور جو کام ہوتا ہے وہ بہت تیزی سے ہوتا اور ویزبل ہوتا ہے گراؤنڈ پہ ان کے کئی خواب ہیں انہوں نے کہا کہ یہ ایش مقام کو ایک ہریٹیج ٹاؤن کی حصت سے دیکھنا چاہتے ہیں یہاں پہ یہ اوپن ائر جم بنا رہے ہیں یہاں پہ یہ ایک انڈرگراؤنڈ کار پارکی بنا رہے ہیں اور بہت سارے ان کے پروجیکٹس ہیں جو یہ فیوچر میں کرنا چاہتے ہیں اور ابھی حال ہی میں ہم نے کہا کہ مگڈیمائزیشن کا پروسس جا رہا اچھی طریق سے مگڈیمائزیشن یہاں پہ ہوئی اور زیادہ مگڈیمائزززز وہ زیادہ روڈ یہاں پہ مگڈیمائزز ہوا اور صفائی ستھائی کا جہاں تک تعلق ہے کلینئی نیس ڈرائو کا یہ کرتے رہتے ہیں اور یوز انگیزمنٹ کے لئے بھی یہ پروگرام کرتے رہتے ہیں آج کے لئے اتنا ہی آپ سب کا بہت بہت شکریہ